جب دو ویرییشنز کو کمبائن لکھا جائے تو جوائنٹ ویرییشن بنتی ہے یعنی اس بات کو میں اس سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس فرس کریں ایک ویرییشن ڈائریکٹ ہے جیسے اگر میں ایریا اور لیندھ کے حوالے سے بات کروں تو لیندھ کو انکریز کرنے سے ایریا جو ہے وہ انکریز کرتا ہے ٹھیک یا ایریا ریکٹینگل کا ہو یا ہمارے پاس کوئی بھی پلین ایک فلیٹ سرفس ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پھر یوں ہم کہیں گے کہ ایریا اس ڈائریکٹ ویریز فید لیندھ ٹھیک ہے یعنی ڈائریکٹ ویرییشن ہے یہاں پر اور اسی طریقے سے اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ویرتھ کا ریلیشن دیکھا جائے ایریا کے ساتھ تو ظاہری بات ہے کہ ویرتھ کو انکریز کرنے سے ایریا انکریز کرتا ہے تو پھر بلکل یہاں بھی یہی بات آئے گی کہ ایریا جو ہے وہ اس کی اگر ریلیشن دیکھا جائے ویرتھ کے ساتھ وہ بھی ڈائریکٹ ہے اب اگر ان دونوں کو کمبائن لکھا جائے یعنی یہاں پر میں یوں کہوں کہ ایریا جو ہے وہ ڈائریکٹ ویری کر رہا ہے تو یہاں پر بیسیکلی یہ جو ریلیشن ہے جو کہ دو ریلیشن کو کمبائن کر کے لکھا گیا ہے یہ جوائنٹ ویرییشن کہلائے گا اب یہاں پر ایک اور بات کہ کیا یہ دونوں ویرییشن ڈائریکٹ ہی ہوں گی جی نہیں بالکل اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں inverse variation ہو یا پھر ایک direct ہو اور ایک inverse ہو یعنی ایک اور example سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں فرس کریں جیسے ہم نے newtons law of gravitation سمجھا تھا اور اس میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جو force of attraction یا جو دو bodies کے درمیان force ہوتی ہے جسے ہم چلیں gravitational constant g سے represent کر رہے ہوتے ہیں اب یہ force جو ہے یہ جب bodies کا جو masses کا product ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ direct vary کرتی ہے یعنی جتنا masses ان کا زیادہ ہوگا ان کا product زیادہ ہوگا تو یہ زیادہ force ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے چلیں میں اسے relation one کہہ دیتا ہوں یہ direct relation ہے جبکہ ہم نے ساتھ ہی یہ پڑا تھا کہ اگر ان bodies کو جتنا دور کرتے جائیں گے یہ force جو ہے یہ کیا ہوتی جائے گی جی کم ہوتی جائے گی تو یہاں پر پھر اگر dean دونوں bodies کے درمیان distance ہے تو ان کے square یعنی خالی distance نہیں اس کے square of distance کے ساتھ یہ جہاں وہ کم ہوتی ہے تو یہاں پر پھر اگر وہی بات کہ اگر یہ distance جتنا بڑھاتے جائیں گے یہ force کم ہوتی جائے گی اور اگر distance کو کم کریں گے تو force بڑھے گی تو یہ دوسرا relation ہے جو کہ inverse ہے اب میں ان دونوں کو چونکہ یہی دو factors ہیں جو کہ complete جب جی کی value ہم find کرتے ہیں یہی اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم دونوں کو combine کر لیں تو پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ g جو ہے combined میں joint variation میں یعنی mass m1 اور m2 کے ساتھ direct vary کر رہا جبکہ d square کے ساتھ inverse vary کر رہا اور پھر اب اگر ہم یہاں پر constant کو introduce کرائیں تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ g is equal to k times جو کہ ان میں constant ہے جو کہ ہم نے relation پڑھ رکھا ہے کہ constant بھی ہم میر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آجے گا اور یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جو constant اور proportionality ہے اس کیس میں یہ zero نہیں ہوگا یعنی zero اس کو ہم اگر کر دیں گے تو زہاری بات relation سارا zero ہو جائے گا تو یہ تھا جی joint variation جس کا concept ہم نے یہاں پر سمجھا